ابھی میرے محترم بھائی نے ایک شیر پڑھا تھا تو اس سے میں نے اپنی تقریر کا موضوع بنا لیا رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک میں ولادت ہے مولا اے قینات کی اس ماہ مبارک میں اور یہ بات آپ کو بالکل پتا ہے کہ حضرت علی المرتضی کی ولادت جو ہے وہ قابے میں ہے بس میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کی ولادت کا قابے میں ہونا اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ تسہرہ کا امام علمبیاء کے گھر میں پیدا ہونا یہ محص اتفاق نہ تھا بلکہ یہ میرے رب کا انتخاب تھا یہ اتفاقات نہ تھے بلکہ یہ میرے رب کا انتخاب تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم حسنین کریمین تیبین تاہرین کے مقام اور شام کو بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں امام حسن نے یہ کارنامہ سارن جام دیا کوئی کہتا ہے امام حسین نے یہ کارنامہ سارن جام دیا میں کہتا ہوں حسنین کریمین تیبین تاہرین کے اس دنیا میں آنے کے بعد جو فضائل و مناقب ہیں یہ تو سارے کے سارے بعد میں ہیں اگر حسنین کریمین کی فضیلت کو دیکھنا ہو تو آپ اس بات سے دیکھ سکتے ہیں کہ جن کا باپ وہ ہے جس کی ولادت خدا کے گھر میں ہے اور جس کی ماں وہ ہے جن کی ولادت مصطفیٰ کے گھر میں ہے اور آج کل جو ایسا ہے میڈیا پر بدتمیزی بپا کی گئی وہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا اس حوالے سے بھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں ان پاک ہستیوں کو ذکر کروں اور میں ایک اگلی بات مطلب ہوں ہر ذکر پاک ہے پاکوں کا ذکر پاک ہے کیا خیال ہے پاکوں کا ذکر پاک ہے لیکن ایک یاد رکھ لیں جو ذکر میں کر رہا ہوں اس ذکر پر اللہ بھی خوش ہے اور اللہ کا محبوب بھی خوش ہے یہ ایسا مقدس ذکر ہے اور جس ذکر کو کرنے اور سننے پر بندے کی نجات ہوتی ہے میں وہ ذکر کرنے لگا ہوں یارو یاد رکھیں جب سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رب نے چاہا کہ ان کے وجود کو میں ظہور پکشوں سبحان اللہ امام حسن اور امام حسین کے وجود کو جب رب نے چاہا کہ میں ظہور پکشوں تو اب ضرورت تھی ایک باپ کی اور ضرورت تھی ایک ماں کی تو اللہ تعالیٰ نے انکخاب یہ کیا اے میرے باپ حسین تو نے میرے دین کی سر بلندی کے لیے میدانِ کربلا کے اندر اپنی شہاد کو پیش کسی ہے میں رب تجھے باپ بھی وہ دیتا ہوں جو بے مثل اور بے مثال ہوگا میں تجھے ماں بھی وہ دیتا ہوں جو بے مثل اور بے مثال ہوگا اور پھر جب یہ ضرورت پیش آئی تو پھر دنیا نے دیکھا جب امام حسین کے باپ کی باری آئی تو اللہ نے باپ وہ دیا اور یہ کوئی اتفاق نہیں تھا میں اس لیے کہہ رہا تھا اب یاد رکھیں میری بات کو کہ سیدہ فاطمہ بن تیعصد جو مولا علی کی ماں ہیں جو مولا علی کی ماں ہیں میں تو ایک بڑا سنپلسن سوال سمجھدار بندے ہیں ان سے اکثر کرتا ہوں کہ بلا پیر صرف بھی تشریف فرمائے کہ جب کسی بچے کوئی ماں کسی بچے کو جنم دینے والی ہو تو وہ فنکشن میں نہیں جاتی ہے شادی میں نہیں جاتی ہے غمی میں بھی نہیں جاتی کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے تکلیف ہوگو اور ویسے بھی شرم محسوس کرتی ہے تو کعبے کا تواف اس کی کیا ضرورت پڑی تھی کہ سیدہ اس وقت کعبے کا تواف کرنے آئی پتا چلتا ہے یہ خود نہیں آ رہی تھی کوئی بلا رہا خود نہیں آئی کوئی بلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا آئے میری بندی فاطمہ بنت اصد تیرے شکم ادہار میں وہ اللہ لہا رہا ہے جو مصطفیٰ کا بھائی ہوگا میرے حسین کا باب ہوگا اور میں رب چاہتا ہوں اس کی ولادت کہیں او نہ ہو کوئی اور جگہ اس کی ولادت کے قابل ہی نہیں ہے کوئی اور جگہ ان کے ولادت کے قابل نہیں ہے اور وہ ایسے ہوں گے جو بیدائش سے پاک قبر تک پاک حشن تک پاک بلکہ جو ان کے ساتھ چھڑ جائے گا وہ بھی پاک ہو جائے گا یا رسول یا اے میرے دوستوں اور پھر دنیا نے دیکھا اب تواف کر رہی ہیں چار چکر جب تواف کے کمپلیٹ ہوئے میرے مصطفیٰ بھی جلوہ کر رہے ہیں کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں حضرہ میرے جملے پہ غور کریں سیدہ نے دیکھا اے میرے بیٹے محمد کہیے صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بھائی کی آمد کا وقت ہو گیا ہے اور میں ایسی جگہ پر موجود ہوں کیونکہ جب عورت بچے کو جنم دیتی ہے اس کے لیے پردے کی ضرورت ہوتی ہے میرے آقا مسکرا کر بولے ماں کھبرانی جس نے بلایا ہے انتظام بھی اس نے خود کرنا ہے اور میں اس کو اس لیے اتفاق نہیں سمجھتا انتخاب سمجھتا ہوں اتفاق اور ہوتا ہے انتخاب اور ہوتا ہے کہ دیکھیں جب سیدہ آئیں تو درمادہ کعبے کا بند تھا میں نے محدث میں نے مفسر سے نہیں سنا کہ کعبے کا دروازہ کھلا ہو سب یہ کہتے ہیں جب سیدہ کعبہ کے قریب آئی تو دیوار پھٹ گئی دیوار کا پھٹنا یہ مولا علی کی ولادت کے انتخاب کے لیے تھا اتفاقات کے لیے نہ تھا اور اگلی بات سنیئے جب یہ دیوار پھٹی اور آپ سیدہ اندر تشریف لائیں مولا علی کی ولادت ہوئی بڑے غور سے میں جملے عرض کرنے لگا ہوں آپ کی محبتوں کو سلام میرے بھئی محمد عمران محری سے تشریف فرما ہے دیکھنا لگا اس جملے کو سمجھنا آپ کی ولادت ہوئی آپ کی والدہ مائدہ نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور علی جیس ہے جیس کا بیٹا ہو اس کی ماں کو خوشی کتنا ہوگی اور مزے کی بات بتاؤں ماں خوش اس وقت ہوتی ہے جب بیٹا آنکھوں میں آنکھیں ملائے ماں کو خوشی اس وقت ملتی ہے جب بیٹا آنکھوں میں آنکھوں ملائے اب سیدہ دیکھتی ہیں مولا علی کی آنکھیں بند ہیں آنکھیں کھلی نہیں ہیں بار بار دیکھا بار بار دیکھا اور اس خواہش میں بھی کہ جس طرح میں اپنے بیٹے کو تک رہی ہوں میرا لگت جگر نور نصر مجھے بھی دیکھیں لیکن علی ملتزا نے آنکھیں بند رکھی اٹھا کے آئیں میرے آقا بہر تشریف فرما تھے امہ مبارک ہو اللہ نے آپ کو لال دیا ہے کیسا لال دیا ہے عرض کرتی ہیں اے میرے بیٹے محمد بہت خوبصورت ہے لیکن لگتا ہے کہ کوئی تھوڑا سا عیب ہے فرمایا کیا کہ آنکھیں بند ہیں میرے آقا نے جو ارشاد فرمایا سننے کے قابل ہے فرمایا میری ماں گھبرانا بے عیب رب کے گھر میں پیدا ہونے والا کبھی عیب دار ہوئی نہیں سکتا بے عیب رب کے گھر میں پیدا ہونے والا کبھی عیب دار ہون نہیں سکتا حضرت مولا علی کی علاوثت کے بعد میرے آقا نے یہ فتوہ ساں میں سبا دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ یہ علی وہ ہے جو بے عیب رب کے گھر میں پیدا ہوا ہے جس طرح راب بے عیب ہے اس راب نے اپنے گھر میں پیدا ہونے والے کو بھی بے عیب بنا دیا اچھا آگے دیکھیں جب سرکار نے اپنے ہاتھوں میں لیا نا کیبلا تو سرکار علی المرتضی نے آنکھیں کھولیا اللہ کی قسم مجھے اس مبر کی عظمت کی قسم میرے دل میں یہ بات آئی ہے یہ جو ذکر آپ سن رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں خدا کی قسم عرش بری پہ خدا رازی ہو رہا ہے مدینہ میں مصطفیٰ رازی ہو رہا ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں تشیو مولا علی سیدہ کا ذکر کرنے کا نام نہیں رافضیت صحابہ کو بکنے کا نام ہے مولا علی کی محبت تو عین اسلام ہے اے رہل سنت کی پہتے ہیں کسی کے وہم و گمان میں یہ نہ آئے رافضیت تشیو صحابہ کو بکنے کا نام ہو سکتا ہے علی کا نام چونے کا نام نہیں ہو سکتا علی سے محبت کرنا این ایمان ہے اور دیکھئے میں ایک بہت ہی زبردست قبلہ یہ مختصران عرض کرنا چاہتا ہوں ایک بہت خوبصورت بات سرکار نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا علی اور مرتضی نے آنکھیں کھولی آنکھیں بند تھیں سرکار نے ہاتھ میں لیا آنکھیں کھولی بعد میں میرے آقا نے پوچھا علی جب امہ کے ہاتھ میں تھا حضرت فاطمہ بنت عصد وہ ماں ہیں جو علی کی بھی ماں ہیں جو نبی کی بھی ماں ہیں جو مرتضی کی بھی ماں ہیں جو مصطفیٰ کی بھی ماں ہیں اور میرے آقا نے پوچھا مولا علی آنکھیں کیوں نہیں کھولی کیا عرض کیا آقا میرے بس میں نہیں تھا کسی نے میری آنکھیں خود بند کر رکھی تھی وہ چاہتا یہ تھا اگر گھر میرے میں پیدا ہوا ہے دنیا میں آنکھ کھولے وہ سب اس سے پہلے میرے محبوب کے جہرے کو دیکھیں حضرت محترم دس سال کی عمر ببارت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانے محبوبت کیا بڑے بڑے سردار روحہ موجود تھے سب چلے گئے اب میں آپ کو دو باتیں بتانے لگا ہوں کہ سب سے پہلے یا رسول اللہ کس نے کہا اور سب سے پہلے یا علی کس نے کہا اب نعرہ لگاتے ہیں نعرہ رسالتی آبشاللہ نعرہ لگاتے ہیں نعرہ حیدری یا علی تو آپ میرے ذہن سے میرے دماغ میں جو بات ہے یہ اپنی زبان سے آپ کو بتانا چاہتا ہو کہ یا رسول اللہ کس نے کہا اور سب سے پہلے یا علی کس نے کہا سن لیں جب سرکار آئے نہ آئے اعلانی نبوت کیا تو سارے کافر چلے گئے کچھ نے بتمیزی نہیں کی کچھ چلے گئے سرکار گھر آئے نہ تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھ ہوا کہ میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں اور یہ مجھ سے لڑنا چاہتے ہیں علجنا چاہتے ہیں اور مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے ہیں ایمان داری سے بتاتا ہوں علماء بیان کرتے ہیں حدیث کی کتب میں لکھا ہوا ہے کبھی ہم نے غور نہیں کیا جب کوئی بھی نہ آیا تھا اور یہ بھی بڑی ذمہ داری سے کہوں گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور شان بڑا ہے اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ کوئی مقابلی نہیں دور تک لیکن جو بات میں کہنے والا ہوں ابھی سیدنا صدیق اکبر نے آ کر سرکار کو اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا اظہار نہیں کیا سیدہ تیبہ حضرت خدیجت القبرہ بھی ابھی نہ مولی تو سب سے پہلے یہ دس دس سال کا نوہمر بچہ یہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی زمان پر جو پہلا جمعہ تھا وہ تھا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کوئی اور مانے نہ مانے میں تو مان رہا ہوں نہ کوئی آپ کا کلمہ پڑھے نہ پڑھے میں تو پڑھ رہا ہوں نہ میری اومان اگرچے چھوٹی ہے میری پنڈلیاں آگاچے پتلی ہیں لیکن آقا میں آپ کو اللہ کا سچا رضول مانتا ہوں اور آپ پر ایمان لانے والوں کو فرست میں اپنا نمبر پہلا لکھا لکھا چلے یہ بہت بڑی باتیں ہیں طویل گفتگو ہے اب درہا اس کو سمیٹو دو حدیثیں اس پر اور عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی مختصر دیکھیں ایک مرتبہ ہجرت کر کے صحابہ مدینہ چلے گئے یہ بھی بڑی معروف حدیث ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اکار یہ تھا آپ بھی جانتے ہیں پڑھیں لکھیں ماشاء اللہ پا شعور سمیدار دوست بیٹھے ہو حضور نے مواقعات مدینہ قائم کی یہ مواقعات مدینہ بہاجرین و انسار میں آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنانا تھا میرے پاس وہ پوری لسٹ ہے کہ کس صحابی کو حضور نے کس کا بھائی بنایا ایسے بٹھا دیا ادھر بہاجرین ہیں ادھر انسار ہیں کسی طرح حضرت عبو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت سعد حضرت سعید سب کو ایک ایک دوسرے کا بھائی بناتے گئے اور ایک ایسی شخصیت تھی جن کو حضور نے کسی کا بھائی بنایا ہی نہیں کسی کا نہیں بنایا جب سب بھائی بھائی بن گئے تو دیکھا کہ ایک ذات ہے جو آنکھوں سے آنسو گھا رہی ہے رو رہی ہے ہوتا ہے اب اس پورے مجمع میں ہم سب کو کر دیں اور کسی کو نہ کریں تو دل میں تو آتا ہے مجھے ہی نہیں کیا جب دیکھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم یا علی یہ یا علی کہنے والا کوئی اور نہیں ہے میرے مصطفیٰ کم یا علی علی کھڑے ہو کھڑے ہوئے کیوں رو رہے ہو کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کو یہ دوسرے کا بھائی بنا دیا میں علی کو چھوڑ دیا رونا تو کیا کروں میں چاہتا تھا میری خواہش تھی میری تمنا تھی کہ مجھے بھی کسی کا بھائی بنایا جاتا پر قربان جو سرکار آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے پاس آ سرکار نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور ایسے پلند کیا اور فرمایا علی گھبراؤ نہیں تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو حشر میں بھی میرے بھائی ہو این میں کوئی ایسا ہے نہیں جس کو میں تیرا بھائی بناتا سب کو سب کا بھائی بنایا تجھے تو اپنے لیے منتخب فرمایا ہے نا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے انتا آخرن فی دنیا والآخرہ دنیا و آخرت میں میں اللہ کے نبی نے تجھے اپنا بھائی بنا دیا ہے علی میں نے تجھے بھائی بنا کر تیرے مقام کو سب سے بلند فرما دیا حضرات محترم حضرات محترم ایک حدیث اگلی سے میں مزید ارز کر کے پھر اپنے بات کو ختم کروں دیکھیں ایک وقت آیا ہے یہ بھی بڑی اہم تلیل بات اور بہت سمجھنے کی بات ہے جس انداز سے میں ارز کرنا چاہتا ہوں سرکار گئے حاج فرمایا حاج فرما کے واپس ہے ابھی حرم نے مکہ سے کچھ فاصلے پر پہنچے ایک مقام آگیا جس کو غدیر خم کہتے ہیں یہ متفقن علی حدیث پاک بخاری و مسلم کی حدیث ہے اور تمام مدارس میں پڑھائی جانے والے مشقات المصابی کی حدیث ہے سلیبس میں ٹیکسٹ مکم میں یہ حدیث پاک موجود ہے سرکار نے غدیر خم کے موقع پر سارے صحابہ کو روک دیا اور فرمایا ممبر لائے ممبر لائے گئے آپ بیٹھے حمید اللہ اللہ کی حمد بیان کی اللہ کی تعریف بیان کی یہ ساری چیزیں بیان کر کے صحابہ اکرام کو مخاطر کیا اور یہ جو بات ہے صحابہ سے تین مرتبہ اعتراف کرائے ریاقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت قرآنی پڑھیں اور پھر حضور نے فرمایا کیا میں تم سب کا مولا نہیں حضور نے تین مرتبہ یہ بات پوچھی کیا میں تم سب کا مولا نہیں ہوں کیا میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہچا نہیں دیا سب نے گواہی دی یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہو آپ ہمارے آقا ہو آپ ہمارے مولا ہو تین مرتبہ پوچھنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پھر دھور آیا رمایا علی بھی اسی کا مولا ہے من کنتو مولا ہو فہاز علی مولا اے لوگوں جس جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس اس کا مولا ہے اور میں اگر اسی حدیث کو مکمل کرنا چاہتا ہوں دھوری یہاں تک بیان کر کے لوگ چھپ ہو جاتے ہیں اور لوگوں صحابہ کو اور اہل بیعت کو لڑاؤ نہیں ان میں تو اتنا محبت و پیار و عشق تھا جس کا اندادہ نہیں کیا جا سکتا اب آگے میں آپ کو بتاؤں جب یہ تقریر و مجلس برخواست ہو گئے تو دیکھیں کسی مجلس میں اگر کسی کو کوئی عہدہ مل جائے جو اس کا سب سے بڑا یار ہوگا پہلے مبارک بھی وہی دے گا کیب لگ کسی کو کسی مجلس میں عہدہ ملے اب مولا علی کے لیے دیکھیں کسی کے نام کے ساتھ مولا تو نہیں لگتا نا جب مولا لگاتے ہو تو مولا علی کی کہتے ہو مولا ابو بکر صدیق نہیں کہتے ہیں مولا عمر فاروق نہیں کہتے ہیں مولا عثمان غلی نہیں کہتے ہیں مولا علی کیوں کہتے ہیں وہ صحابہ تو ہمارے سرو کا تاج ہے ان کا مقام و شان کا تو کیا کہنا لیکن لفظ مولا کیوں نہیں لگتا اس لیے کہ غدیر خم کے موقع پر میرے آقا نے اگر مولا بنایا ہے تو علی المرتضاء کو بناو حجرات محترم اس لیے اس لیے مولا علی کہتے ہیں اب عہدہ اتنا ملا مقام اتنا ملا منصب اتنا ملا تو سب سے پہلے مبارک بعد بھی اسی نے دینے تھی جو سب سے گہرا یار ہو پوچھئے علماء کرام سے ارے سارے صحابہ ابھی کھڑے تھے امیر المومنین سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی آگے بڑھتے ہیں حضرت علی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور فرماتے ہیں اے علی تمہاری صوبہ بھی مبارک ہو تمہاری شام بھی مبارک ہو اس روح سمین پر کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کے تم مولا نہ ہو تم میرے بھی مولا ہو ہر مومن کے مولا ہو یہ مبارک بات سب سے پہلے اگر کسی شخصیت نے دی ہے تو اس کا نام سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور نے یہ مبارک دے کر دنیا کو بتا دیا جب علی المرتضان کو مولا بنایا جا رہا تھا تو مجھ سے زیادہ خوشی کسی اور کو ہو خوش ہو رہا تھا اور سب سے پہلے میں آگے بڑھ کر میں نہیں تھی مبارک دی اگر یہ حضرت عمر فاروق کہتے خلیفہ اول امیر المومنین جس کے بارے میں سرکار کہیں بلکہ حضرت عمر فاروق کا قول ہے آپ فرماتے ہیں دنیا کا ایمان ایک ترازوں میں رکھ دیں میرے صدیق کا ایمان ایک ترازوں میں رکھ دیں تو سب کا ایمان کم پڑ جائے صدیق کا ایمان سب سے بڑ جائے وہ صدیق اور حدیث پاکی راوی دنیا میں لڑائیں رکھ 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 ہیں فرقہ باری جت کی بنیاد پر ام المومنین سیدہ عائشت الصدیقہ اہل عائشت صدیق فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ میرا عبا حضور جب بھی علی المرتضی کے سامنے بیٹھتے اب ایک طرف دماد ہے دوسری طرف باب ہے دماد بھی ہے ادھر باب ہے تو سیدنا صدیق اکبر جب حضرت مولا علی کی خدمت میں بیٹھتے تو ہمیشہ حضرت علی المرتضی کے چہرے کو تکتے رہتے تکتے رہتے دیکھتے رہتے سیدہ حضرت عائشت اس صدیق فرماتی ہے اے میرے اببا جی اللہ نے آپ کو بڑا مقام مرتبہ دیا حضور کے آپ صحابی ہیں حضور کے آپ رفیق سفر و حضر ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی جب علی المرتضی کے پاس بیک تو انہیں دیکھتے رہتے آپ کا بھی بڑا شان ہے سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا سننے کے قابل ہے بیٹی میں خود تھوڑا دیکھتا ہوں کوئی مجھے کہہ گیا تھا اس کا چہرہ دیکھتے رہنا تمہیں عبادت کا سلام ملتا رہے اے میری بیٹی میرے آقا صلی اللہ علیہ نے مجھے فرمایا تھا کہ جو علی المرتضی کا چہرہ دیکھے گا میرے علی کا چہرہ وہ ہے کہ اس چہرے کو صرف مرتضی کا چہرہ نہ سمجھ گا یہ تو مصطفی کا چہرہ ہے صدیق اکبر یوں بیان کرتے ہیں حضرت عمر فاروق یہ بیان کرتے صحابہ کا یقیدہ اور نظریہ بتارو اور پھر جہاں تک تحارت کی بات دیکھیں یہ بڑے چھوٹے جترے بیٹھے ہو اس بات کو سمجھنا میرے امام حسین کی ماں بھی پاک ہے میرے پاک حسین کا باپ بھی پاک لیکن جو پاک میں بیان کرنا لگاؤں اس کو ذرا سوچنے کی کوشش کرنا تیری ماں ہو میری ماں ہو تیری بہن میری بہن تیری بیٹی میری بیٹی مہینے میں کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جس وقت ہم ان کو پاک نہیں کہہ سکتے نماز نہیں پڑھ سکتے روزہ نہیں رکھ سکتے قرآن کو چھوڑ نماز نہیں پڑھ سکتا عبادت نہیں کر سکتا لیکن یارو کبھی ہم نے غور سے ان پاک ہستیوں کے شان کو پرکھنے کی کوشش نہیں کی میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ماں وہ ماں ہے جو مصطفیٰ کے گھر میں پیدا ہوئی اس لمحے سے لے کر وفات تک پاکی پاک رہی کوئی دن کوئی لمح کوئی سات کوئی گھڑی ایسی نہیں کیوں کہ اللہ نے قرآن میں کہا لیو محبوب تیرے تیرے گھر سے تو میں نے خود ہی نہ پاکی کو دور کر دیا ایسا پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے اور رحی مولا علی کی بات سرکار نے سب کی کھٹکیاں بند کر دی سب کے درواز مسجد نبوی کے بند کر دی فرمایا اب یہاں سے کوئی نہیں گزرے گا اچھا ایک بات کہی فرمایا اس مسجد نے وہ گزرے گا جو پاک ہوگا جب میاں اور بیوی ملیں تو اس کے بعد جب تک وہ نہائی نہیں اس گلی سے گزر نہیں سکتا فرمایا سوام میرے اور میرے بھائی علی کے کھائے کھائے کیا مقام فرمایا علی المرتضی وہ علی ہے جو کسی صورت میں بھی نا پاک نہیں ہوتا اللہ نے ہا صورت میں علی کو پاک رکھا حضرات محترم یہ تو میرے مولا علی کی شان ہے دو آخر میں اور میں نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے جس کو شک ہو اور جو چاہتا ہو کہ میری دعا فورا قبول ہو جائے کیوں کرتے ہو آل رسول کی اخترام یا ایسی نسبتیں ہیں مجھے تو اپنے آلہ حضرت عظیم البرکت امام شاہ عمد رضا خان کی وہ بات اپنی طور پہ اگر سید بن کے آیا تو آپ نے اس کو بھی کندہ دی اور کبھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ بالی اٹھائی جاری تھی ایک سید اس کو اٹھا رہا تھا تو آپ کتنے پیشمان اور پریشان اور کتنی معافی کی خاصتگار ہوئے سوچیں اور میرے اللہ مرشد قادری صاحب نے جو بڑی معروف کتاب اپنے انداز میں ایک واقعہ لکھا تھا وہ واقعہ اکربلا کے بار دو مسافر بچے کافلے سے جب بکھر کرے مسلمان کے گھر گئے کہ ہم آل رسول ہیں سید ہیں ہم اپنے گھر تو رہنے دیں کیا پوچھا اس نے کیا تھا اس کو جب انہیں کہا میں ہوں تو غیر مسلم پر اتنا جانتا ہوں تم حسین کی اولاد میں سے ہو نبی کی اولاد میں سے ہو اور میں تمہیں اپنے گھر رکھتا ہوں بٹھایا کھلایا ان کو نلائیا دھولایا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی اللہ میں جو بھی بندہ تھوڑا سا حیاء رکھتا ہے اگر اس کی اولاد کے ساتھ اچھائی کرے تو اس کو بدلہ ضرور دیتا تیرے بیٹے کے ساتھ کوئی اچھائی کر دے تو بدلہ ضرور دے گا تو میرے مصطفیٰ کو کیا سویج رکھا ہے سرکار تشریف لائے زیارت کرائی دونوں میاں بھی مسلمان ہو گئے اور صبح کو اس خوشی میں کتنا بڑا لنگر پکایا کتنی بڑی خیرات کی اللہ جس کے گھر میں سرکار کی جلوہ گری ہو جائے اور سرکار دوالم خود اپنی زبان مبارک سے جس کو کلمہ پڑھا کے جائے ادھر یہ رات کو سویا وہ مسلمان کہانے والا دیکھا جنت کا باب محل ہے اور مسلمان اس سے جا رہے ہیں تو یہ بھی جانے لگا جنت کے درواز سے آگے فرشت نے روک جاؤ اس میں تو سرے مسلمان جا سکتے میں بھی مسلمان ہوں تیرے اسلام کا پروف اور ثبوت کیا ہے کہ تو مسلمان ہے دیکھا ثبوت کیا ہوں بھی میں مسلمان ہوں جنت میں جب مسلمان جانے تھے میں بھی مسلمان ہوں میں کہہ تو رہا ہوں مسلمان تیرے در پہ اگر نبی کی اولاد اور بیٹے آ جائیں تو ان سے ثبوت مانگتا ہے بغیر ثبوت کے ان کو گھر میں نہیں رہنے دیتا جنت میں بغیر ثبوت کے جائے گا آنکھ کلی بے ہوش ہو اب ان شہزادوں کو دھون میں نکلا تو کہیں اور نہیں پڑوسی کے گھر میں سامنے اسی طرح ممبر پہ بیٹھے جگ مک جگ مک کر رہے ہیں اس کو کہنے لگاؤ میاں تو غیر مسلم ہے یہ میرے نبی کے بیٹے ہیں مجھے دے دے جو چاہتا ہے لے لے اس نے کہا یہ اندیکھا سوزا میں نے کیا تو دیکھ کے آرہا ہے جندہ دیکھ کے آرہا خبردار اب ساری دنیا ساری کائنات ساری چیزیں بھی میرے قدموں میں رکھ دیکھ میں یہ ہستیاں تمہیں دے نہیں سکتا اللہ کی قسم میں نے علماء سے سنا جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ میری دعا قبول ہو سیدہ کے دھر پہ آکھ سیس نوال اور میرے آقا صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی لخت جگر کے حضور حاضر ہو جائے تصور ہی تصور میں اللہ کے عزت کی قسم ہے اللہ فرماتا ہے یہ وہ شخصیت ہے جو میرے حسین کی ماں ہیں علی کی سوجہ ہیں میرے نبی کی بیٹی ہیں کتنا مقام بیان صرف میدان حشر کی اور میں تو ابھی پچھلے دن اے آر وئی کے ایک پوڑا مبشل لکمان کے میں ان دیو بندیوں کے احمد محمود لدھیان بھی اس کی سن کے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے بڑی تاجب حیرانگی ہوئی کیونکہ ہم اہل سنت تو بیان کرتے کرتے وہ بھی بیان کر رہے تھے کیا کہ جب میدان محشر بپا ہوگا امانداری سے بتائیں محشر کے میدان میں عام مسلمانوں کو ہوش بھی ہوگا کہ کس حال میں کھڑے کتنا مشکل کتنا مشکل پریشانی کا دے گا قرآن نے بتایا حدیث پاک میں لیکن جب میدان محشر پوری تنہ سج جائے تو اس وقت قدرت کی طرف سے اعلان ہوگا اللہ کی طرف دیکھیں امبیاء کرام بھی ہیں اولیاء بھی ہیں سلحاء بھی ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کمو پیش نبی ہیں سب کو آباز آجائے گی یہ لوگو سب اپنی نگاہیں جھکا لو جھکا لو نیچی رکھو نگاہیں نیچی رکھو خیال ہے نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم فوراں جواب آئے گا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے محبوب محمد کی بیٹی کا گزر ہو رہا ہے کتنا مقام اور جن لوگوں سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ظالک تشبیحات دی گئیں جو اپنے جسم کو بیچتے ہیں اپنے کپڑوں کو بیچتے ہیں اپنے آپ کو پدنے کیا کرتے ہیں آخری جملے میرے یوں سن لیں کہ میرے آقا صلی اللہ اللہ اور رسول کی لخت جگر تو وہ تھی یہ ہمارے لیے بھی اس وحسنہ ہماری بیٹیوں کے لیے ہماری بھینوں کے لیے ہماری ماؤں کے لیے بردگی کے اس دور کے اندر ہم سیدہ کا نام لے کر اپنے جذوات کا اظہار تو ضرور کرتے ہیں لیکن ان کی صیرت تو بھی اپنا ہے جب آپ کا انتخال اور آپ کی وفات ہوئی تو اس کے وقت مولا علی کو بلایا اور کہا علی میرا جنازہ دن کو نہیں اٹھانا ہے ایسا کہ نہیں رات کو اٹھانا رات کے اندھیرے میں اٹھانا ہے یہ کوئی شریعت کا مسئلہ تھا نہیں یہ مسئلہ تھا تو طہارت و پردگی کا مسئلہ تھا نہیں اٹھانا رات کو کیوں فرمایا پوری زندگی مجھے کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا میں چاہتی ہوں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی میرے کفن پر کسی غیر محرم کی نظر ہی نہ پھلے جب ماں ایسی ہوتی ہے تو بیٹا بھی تو حسین و حسن ہوتے ہیں میرے دوست اور بزرگو ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنانا ہوگا حضرت علی المرتضی کی محبت کو اپنے قلب اور سینے میں جگہ دینی ہوگی اللہ کی عزت کی قسم جس کے دل میں زرہ برابر بھی دل کے اور جسم کے کسی گوشے کے اندر بھی حضرت علی المرتضی کی محبت کم ہو اس اپنے تمام دوستوں کا بھئی محمد عمران مہروی کا اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے اور مجھے یہ موقع دیا بزرگوں کی زیارت بھی نصیب ہوئی آپ دوستوں سے بھی شرف ملقات ہوئی کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے جو جس انداز سے یہ حضرات پڑھ رہے تھے وہ تو میں نہیں اپنا سکتا لیکن اپنے جذبات کے اظہار تو کر سکتا ہو نا کہ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے لاکھ بگڑا ہوا کام بھی ٹھیک ہوتا ہے جنہ کے کام ٹھیک ہو رہے ہیں سمجھ لو کہ ان پر آل نبی کا کرم ہو رہا ہے کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے لاکھ بگڑا ہوا کام بھی ٹھیک ہوتا ہے ارے درود آل محمد کی یہ ہے فضیلت کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے کی محمد سے وفات اونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں وآخر دعوان محمد ہوتا